ہلو ایری بارڈی ویلکم ٹو قانٹ سٹڈی میں مجسم اکتر آپ کا جو ہے میں نے آلریڈی انگلیش کا سیلیبس کمپلیٹ کروا دیا ہے جے کے سزبی کلاس فور کے لیے اب میں آپ کے لیے انگلیش کا سیمپل پیپر لے کے آیا ہوں اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ٹوینٹی مارکس کا سیکشن ہے تو میں سارے جو ٹاپکس ہیں وہ سارے اس میں انکلیوڈ کر چکا ہوں اور آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے مطلب اچھے سے دیکھنا ہے آج میں آپ کو پیڈیا فارم میں اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ یہ جو مطلب اگر میں آپ کو سلائیڈز میں دکھاتا تو یہ جو پیسج ہے نا یہ تھوڑا آپ کو مشکل ہو جاتا وہاں پہ دیکھنا ٹھیک ہے تو اینیویز میں اس کو بعد میں لینڈسکیپ میں کر دوں گا وانس جو ہے ہمارا پیسج جو ہے ہم پڑھ لیں گے اس کے بعد اب یہاں پر ہمارا پیسج پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے قویشنز پڑھ لے ہیں نا اب دیکھیں یہاں پر قویشن کیا بولتا ہے اب ہمیں یہ بتانا ہے قویشن نمبر ٹو کیا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں پیسج کیا بولتا ہے تو the history of civilization shows how many اب دیکھیں آپ کو پہلے ہی کوشش کرنی ہوتی ہیں سائنس میں ڈھونڈنے کے لئے اب مجھے یہاں پر ورڈ دیکھا discoveries of science amazing discoveries of science یہاں پہ دیکھا تو یہ کیا ہے مطلب یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں this has never been more true than in our own age in a brief period یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں amazing discoveries have been made and applied to practical purpose یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ direct ہمیں answer ملا یہاں سے ہمیں کوشش کرنی ہوتی ہیں کہ اس طرح سے کچھ ہمیں دیکھے ٹھیک ہے تاکہ ہم short period میں کر پائیں اگر نہیں ملتا تو ہم پورے passage کو پڑھ کے پھر answer نکال سکتے ہیں تو یہ آ گیا اس کا کون سا in a brief period option A جو ہے وہ آپ کا correct ہو جائے گا اس کے بعد ہم second paragraph پڑھتے ہیں direct کیونکہ آپ کو پتا ہے question number two ہے تو اس area میں تو نہیں ملے گا آپ کو ملے گا hardly میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لیکن آپ کو try کرنا ہوتا ہے second paragraph میں جانے کے لئے کیونکہ پہلے paragraph میں ہمیں question number one کا answer مل گیا اس کا مطلب most probably وہ جو second answer ہوگا وہ کہاں ہوگا وہ مطلب second paragraph میں ہی ہوگا اب پڑھتے ہیں it would be ungrateful not to recognize how immense اچھا immense ہمیں کہاں ملا تھا دیکھنے کو یاد ہے ہم نے اس question میں دیکھا تھا options میں immense تھا اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ ٹھیک ہوتا ہے کی نہیں immense are the boons actually sorry میں نے تھوڑا سا pause کر لیا تھا ویڈیو کو کوئی آگیا تھا یہاں پہ اس لئے ابھی پھر سے continue کرتے ہیں میں کہاں تھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ the boons ایک second یہ the boons of science are یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ immense ہم نے word دیکھا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ہم نے immense word دیکھا تھا three میں اب ضرور نہیں ہے یہی correct ہے پہلے ہم پورا sentence پڑھ دیتے ہیں تو it would be ungrateful not to recognize how immense are the مطلب یہ بہت ہی مطلب ٹھیک کام نہیں ہوگا اگر ہم نہیں دیکھ پائیں کیا کتنی جو immense ہوتی ہیں boons boons جو بھی ہیں وہ کتنی immense ہوتی ہیں کتنی deep ہوتی ہیں تو یہ بہت ہی ungrateful ہوگا تو یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ immense جو ہے اس کا بھی correct ہو جائے گا پہلے کا یہ ہو جائے گا اور دوسری کا یہ اچھا اب میں اس کو تھوڑا landscape mode میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ایک ایک question دیکھیں یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو article کے base پہ یاد رکھنا یہ questions جو ہیں سب ہی topics کے base پہ ہیں مطلب میں نے ایک sample paper پورا set کیا ہوا تھا اس کے بعد ہی میں یہاں پر ویڈیو بنا رہا ہوں دیکھئے do you know dash boy in white اب پتہ ہے کہ boy جو ہے وہ white میں ہے تو definitely وہ ایک particular boy ہے تو a بھی نہیں آئے گا ہے نا کیونکہ particular ہے نا b بھی نہیں آئے گا وہ article بھی نہیں تو the آپ کے پاس correct ہو جائے گا question number two کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ question number two کیا ہے question number two ہے she is dash untidy girl تو ہم کسی girl کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر کیا آئے گا untidy a کی آواز نکل رہی ہے a کی آواز نکل رہی ہے a مطلب vowel کی sound نکل رہی ہے a ٹھیک ہے تو یہاں پر option بھی an آ جائے گا this will be the correct option یہ جو یہ بھی جو تھا یہ article سے تھا question اب دوسرا question دیکھ لیتے تیسرا question دیکھ لیتے ہیں I'm sorry یہاں پر ہم نے تیسرا دیکھا تھا کیونکہ first ہمارا question یہ تھا second یہ تھا third ہمارا یہ تھا fourth بھی ہم نے دیکھ لیا ہے اب fifth question دیکھ لیتے ہیں ہم fifth question کیا ہے ہمارے پاس دیکھئے give me dash rice تو اب quantity بتا رہے ہیں نا ایسے نہیں one two three اب rice کو کو کوئی گندہ نہیں ہے ٹھیک ہے اتنے رائز دو دو رائز دو تین اس لئے definitely آپ کو پتا ہے پہلے بھی ہم نے پڑا ہوا ہے یہاں پر sum آئے گا ٹھیک ہے there is only dash اس کو وہ بھی quantity ہے لیکن اس کو ہم کیا ہے ایسے major نہیں کرتے one two three میرا مطلب ہے اس کو ہم ایسے major نہیں کرتے one two three اس کو بھی ہم کیسے major کرتے ہیں مطلب volume کے base پہ تو یہاں پر آپ کو پتا ہی ہے سب سے پہلے یہاں پہ کیا نہیں آئے گا there is only dash milk left in the bottle dash milk ہے نا تو enough milk تو آئے گا نہیں کیونکہ only تو یہاں پر ہے ٹھیک ہے تو few milk بھی نہیں آئے گا کیونکہ اگر one two three quantity میں ہوتا تو ویسے یہاں پر few آ سکتا تھا much بھی نہیں آئے گا یہاں پر کیا آئے گا only ہے تو much نہیں آئے گا نا a little آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر a little correct ہو جائے گا next بات کرتے ہیں ہم they were begging dash food definitely آپ کو پتا ہے کہ for ہی آئے گا کیونکہ ہم نے prepositions میں پڑا تھا ٹھیک ہے next بات کرتے ہیں in summer there will be great demand dash desert cooler تو کس کی demand ہوگی desert cooler کی تو یہاں پر کیا correct ہو جائے گا of کیونکہ مطلب کسی particular چیز کے بارے میں جب ہم in summer there will be great demand of desert cooler summers میں جو ہے بہت زیادہ demand ہوگی کس کی کی ٹھیک ہے کس کی desert cooler کی question number nine at the moment the child dash play in the in the garden اب آپ بتائیں یہاں پر play آئے گا آپ خود بھی try کریں یہاں سے questions نکالنا play آئے گا playing آئے گا plays آئے گا is playing یا has been چار options آپ کے پاس دیئے ہیں یہ 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 تو یہاں پر کیا correct ہوگا آپ مجھے بتائیں اگر آپ کو answer آتا ہے تو دیکھیں at the moment ابھی کی بات ہو رہی ہے نا تو child is playing کیونکہ اگر playing لکھیں گے ہم کھالی grammatically وہ غلط ہو جائے گا تو child is playing ہو جائے گا correct آپ کا میں نے آپ کو پیچھے tenses بھی دیئے تھے i hope آپ نے وہ کرے تھے prepare ٹھیک ہے why dash late every day اب ہم every day کی بات ہو رہی ہے تو did you come تو نہیں آ سکتا پہلی بات تو have you come have you come تو اس کی کوئی sense نہیں بنتی تو why do you come آپ روز late کیوں آتے ہیں this will be the correct کونسا this one next بات کرتے ہم آپ کو synonym بتانا ہے enormous enormous کیا ہوتا ہے rise نہیں ہوتا ہے small نہیں ہوتا ہے unlike نہیں ہوتا ہے تو huge آپ کا correct ہو جائے گا enormous ہوتا ہے بہت بڑا ٹھیک ہے awkward کیا ہوتا ہے عجیب سا clumsy بھی کیا ہوتا ہے عجیب سا یہ آپ کا correct ہو جائے گا اب آپ کو کیا بتانا ہے write the antonym of acceptance acceptance کا آپ کو antonym بتانا ہے تو اس کا جو most appropriate antonym ہو جائے گا ہو جائے گا rejection ٹھیک ہے اس کے بعد antonym بتانا ہے abandon کا abandon کا جو antonym ہو جائے گا antonym بتانا ہے مطلب opposite بتانا ہے abandon کا leave تو نہیں ہوگا give up تو نہیں ہوگا stop بھی نہیں ہوگا تو اس کا none of these جو آنسر ہے وہ correct ہو جائے گا next بات کرتے ہی ہماری spelling یہاں پر correct spelling بتانی ہے یہ شاید ہم نے پہلے بھی پڑھا ہو ہے تو correct spelling کون سی ہے nd nd p nd 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 آپ correct ہو جائے گا ہمارے پاس which spelling is wrong among the following in میں سے wrong spelling کون سی ہے believe V E L I V receive to نہیں ہے فورا یہ بلو کلر میں پتہ نہیں کیوں آگیا ہے خودی لیکن B option جو ہے peace this is not right okay peace ki spelling kaisi o next what is the dash for an air letter یہ question جو ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ عجیب question آگیا ہے تو ہو سکتا ہے sentences میں کبھی آپ کو ایسا بھی question آجائے تب ہی میں آپ کے لیے یہ سیمپل پیپر میں لے کے آیا تھا تا کہ آپ کو اس میں بھی کوئی پر مطلب ہو تو what is the dash for an air letter تو obviously fair کی بات کر رہی نا تو مطلب ایک air letter کی fair کتنی ہوگی value تو نہیں postage تو نہیں stump تو نہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ words اس کے بعد آپ کو یہ جو ہے سنٹینس انٹرگیٹو میں چینج کرنا ہے تو یہ پر you can ٹائپنگ کی ٹائم بھول گیا ہوں لگانا تو اس کا جو ہے can't you work harder can't you work harder اوکی یہ ہے اور پھر question مہا آئے گا تو یہ جو ہے کریکٹ ہو جائے گا اس کے بعد 19 question 19 کیا ہے he has got dash great fortune دہ آئے گا یہ جو ہے آرٹیکل میں سے ہے یہ پر آئے گا کیونکہ consonant sound ہے یہ پر آئے گا کچھ exceptions ہوتی ہیں وہاں نہیں آتا ٹھیک ہے you dash her tomorrow you met to نہیں آئے گا past meet to نہیں آئے گا present ہے had meet to نہیں آئے گا past will meet will be the correct because it is talking about tomorrow so definitely جو ہے خود سے بھی solve کیا ہوگا آپ بتا سکتے ہیں کی اپنے کتنے questions جو ہیں کچھ سے solve کیے ہیں thank you very much for watching this video i will see you in the next video